اسلام علیکم ناظرین صاحب کا ریاست باہولپور میں شامل تھا جو کہ 1750 میں تک بندی ہوئی یہاں پر قائم ہوئی اور پھر یہ 1955 میں اس ریاست باہولپور کا جو پاکستان سے علاق ہوا اور وہ پاکستان میں یہ ضم ہو گئی یہ 1945 میں آگے 1947 میں اس کا علاق تو ہو گیا تھا لیکن اس کی جو صوبائی حیثیت ہے وہ برقرار رہی اور پھر یہ 1955 میں اس ریاست کو مقعدہ پاکستان میں ضم کر دیا گیا لیکن یہ اس کی صوبائی حیثیت جو برقرار رہی اسے کہ پھر یا یا خان نے 1970 میں جیسے وقت انہوں نے یہ ون یونٹ توڑا اور تو پھر اس کو یہ اس کی صوبائی حیثیت بھی ختم کر دی گئی اور پھر اس کو یوسفہ پنجاب میں شامل کر دیا گیا اور پھر اس کو اس کا ایک ڈبین بنا دیا گیا ناظرین نیاسب بہاب البور کا جنگے ویسے جنگے یہ آپ کو بتائی ہے کہ یہ تقریباً یہاں سے ہیڈ سلیمان کی سے تقریباً لے کے اور یہ پھر وہ کوٹ سفزل تک یہ تقریباً ساتھ کابات سے جو آگئے ہیں یہاں تک ایک بڑی طویل یہ اس کا علاقہ ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو میل تقریباً یہاں پر یہ تین سو ساٹھ میل کے قریب یہاں پر اس کی لمبائی تھی اور پھر اس کی جو چڑائی ہے وہ یہاں پہ کہیں پہ یہ مطلب اس کام تھی کہیں پہ زیادہ تھی لیکن زیادہ تا ہے اس کا جو تقریباً وہ سو میل کا جو ایریا تھا بہاب البور کے اس ایریا میں اور یہاں بہابلنگر میں تقریباً یہ کوئی یا یہاں پہ 65-70 کلومیٹر تھا کیا پہ 60-70 میل تک یہاں یہ بھی یہ فورڈ آباز اس کے علاقے میں اس کی چڑھائی تھی تو یہ ریاست بابلپور جو ہے ناظرین یہ اپنا یہ یورپی جو ملک ہے ڈینمارک یہ اس کا رقمہ اور یہ ریاست بابلپور کا رقمہ تقریباً ایک جیترہ تھا اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈینمارک تو بڑا جدید ملک ہے ہمارا چونکہ یہاں پہ یہ ریاست بابلپور جو ہے یہ ایک لمبا آbeanیا تھا یا دریا اس طلقern چھوئے ہیں یہ پنجاب کے درمیان اور یہ اس کی ریاست بابلپور کے درمیان یہ اس کی یہ برڈر لائن رہ ایسر بابلپور کو ناظرین جو انتظامی لحاظ سے یہ سترہ سو پچاس کے بعد سے لے کے یہ تقریباً کوئی پاکستان کے بننے تک اس کو مطلب دو حصوں میں یہ نام رقبے کے اعتبار سے یہ اس پہ وہ اس کو تقسیم کرتے تھے ایک تو یہ اس کا مشرقی علاقہ تھا مشرقی علاقہ جو ہے یہ اس کو یہ چونکہ انچا تھا آپ کو پتا ہے کہ دریاں کا جو فلو ہوتا ہے وہ یہ نیچلی علاقے کی طرف نشیب کی طرف ہوتا ہے تو یہ چونکہ یہ سارے ہمارے دریاں آپ کو علمی ہے کہ یہ ہمارے یہ ایدھر سے کوہ حمالیا کا جو بیٹھتا ہے کرا کرم کا اس سے یہ ایدھر سے آتی ہیں اور پھر یہ پنجاب میں سے بیٹھتے ہوئے یہ پھر آگے دریایہ ساتلوج ہے یہ بھی ہیرپانجنات پر جا کر یہ دریایہ ساتلوج میں جو ختم ہو جاتا تھا اور وہاں سے یہ وہ چناب اور یہ دریائے ساتلوج یہ کٹھے ہو کے یہ پھر یہ آگے دریائے سہد میں یہ جا کے شامل ہو جاتے تھے تو یہ اس طرح سے یہ اس کی چونکہ نشید کی طرف جہاں پہ ان لمبے ایریے سے یہ فاصلت ہے کر کے تقریباً یہ دریائے ساتلوج جو تھا یہ تقریباً کو ایک سو ایک کاسی میل اس کا جو ریاست باولپور میں یہ تقریباً اس میں یہ سفر کرتا تھا اب تو خیر دریائے ساتلوج جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے خوشک ہو گیا بس صرف وہ دریائے کا نام باقی ہے باقی ہے بس کو مطلب یہ کبھی کبھی اس میں آپ کو علمی ہے کہ یہ انیس سو اٹھاون میں اور انیس سو اٹھاسی میں اور اسی طرح یہ دوہزار ایک کے بعد بھی اس میں کوئی تھوڑا سفر لڑن آیا لیکن یہ اٹھاون کا اور جو اٹھاسی کا یہ تو بہت بڑے سہلاب تھے اس میں لاکھوں تقریبن کوئی آٹھاٹھا نونو لاکھ یہاں پر کیوسٹ پانی آیا تو یہ یہ ناظرین جو یہاں پہ آپ جو شمالی علاقہ وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ یہاں پہ انگریزی یہاں پہ جس کو برٹش پنجاب کہتے تھے مہمارے جو دیہاتی اٹھا ہیں یہاں پہ جو ریاستی ریاستی ریاستل اب اس کو انگریزی پنجاب کے نام separate ہے بریٹش پنجاب کے نام سے یاد کرتے تھے اور یہ چونکہ ہمارا ریاست باولپور تھا اس وجہ سے اس کا نام homework ہی ہمیں یہاں پہ depression Doctors ہو کر سیاست ریاست sees heads بہشندے ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کا نام یہ ریاستی پڑھا اسی طرح اس کے جو دو یہاں پہ انہوں نے زہن بنائے انتظامی لیاست سے اس کا جو مشرقی علاقہ تھا اس کو وہ انچہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کو عبا کا نام دیا گیا اور جو یہ اس کا جو نشیب کا علاقہ تھا یا جو لمبا پٹی تھی یہ دریائے ساتھ لوگ کے ساتھ یہ ساتھ کا بات اور کھوٹ سبزل تک یہاں پہ یہ صبح سندھ کی اور پنجاب کی یہاں پہ بارڈر لائن ہے وہاں تک چونکہ یہ نیچے نیچے آگے جیسے نیروں کا ہمارا آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ساتھ کی فوڑوہ ہے یا ہمارے جو جتنی بھی نیرے اور یہ ہمارے خالشال بنائے جاتے ہیں چھوٹی جو نیرے آہ مائنر بنائے جاتے ہیں تو وہ اس کی جو یہ دھلوان ہے یا اس کی جو سطح ہے وہ یہاں مشرق سے یہ مغرب کی طرف یہ مطلب وہ مغرب بلکہ مغربی جنوب مغربی طرف رکھتی ہے تو اس وجہ سے اس کا علاقے کا نام جو تھا نام ہے چونکہ یہ بڑا لمبا علاقہ تھا تو اس کو لمبا کا نام دیا گیا اس کے بارے میں اس کی کوئی زیادہ بزاد تو اس وجہ سے نہیں ملتی کہ یہ کہاں سے شروع ہوتے تھے اور کہاں سے یہ ختم ہوتے تھے لیکن یہ چونکہ مشرقی ہمارا یہاں پہ یہ تقریباً حاصل پور سے نیچے جو ہمارا علاقہ ہے یہ اس میں یہ چشنیاں اور یہ بہابل نگار اور پھر یہ منچن آباد اور یہ منلی ساتھ گنج کا علاقہ اور پھر یہ اسی طرح جو دریاء کا یہ ساتھ ساتھ ہمارا یہ حروم آباد کا اور پھر یہ نیچے جو فورٹ آباس کا علاقہ ہے تو یہ چونکہ یہ ڈلوان کے دور سے یہ انچا تھا تو یہ علاقہ جو ہے یہ سارا یہ اُبھا کہہ لیا اور یہ جو ہمارا اگلا علاقہ تھا یہ بہابل پور کا ویسے تو بہابل پور ہوئی آپ کو علمی ہے کہ رکستان ہونے کے حوالے سے اور یہ بہابل پور کا علاقہ اور یہ سارا کافی انچا ہے لیکن یہ بہابل پور سے آگے اگر آپ جائیں اگر آپ نے ابھی کبھی اس پہ روڑ پہ جو ہماری یہ انڈس آئیوے ہے اس پہ اگر آپ نے سفر کیا تو آگے آگے جیسے بھی جاتے ہیں تو وہ یہ لیاقت پور سے آگے وہ بکرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو اس وجہ سے اس علاقہ کا نام وہ لمحہ انہوں رکھا چونکہ بیسے بھی یہ طویل پٹی تھی اور پھر یہ نشیب کی طرف جا رہی تھی تو وہ لمبہ اس کا ہونے کے حوالے سے اور یہ نشیب ہونے کے حوالے سے اس کا نام جو ہے لمحہ رکھ دیا گیا تو یہاں پہ یہ اس حوالے سے تو یہ ایک تیسرا جو ہمارا یہاں پہ ہے کہ زونڈا وہ چونکہ ریاست بہابل پور نے کچھ جسر نیر کا علاقہ ریاست کا جو کبزر کیا اور پھر یہ بیکہ نیر کا جو ہمارے نواب بہابل پور تھے انہوں نے کچھ جو ان کا علاقہ جو فورٹ آباز کا یہ ایریا اور یہ ہمارا جو ریاست بہابل پور کا جو نیچرہ علاقہ ہے یہ زمان سے اور یہ درابر سے نیچے اور یہ تو کافی سارا تو یہ جو یہ چولستان پٹی جو تھی یہ بیسک یار مطلب ہی ہماری یہ صبح جو ہم ہنڈیا کا علاقہ ہے راجستان یہ اس اس کا حصہ تھا یہاں پہ چونکہ راجستان بہت بڑا علاقہ تھا تو اس میں وہ بیکہ نیر بھی اور جسل میر بھی ریاستیں اور پھر جو اور بھی یہاں پہ اس کافی ساری وہ حد علاقے جو شامل تھے یہ چولستان کی جو پٹی تھی یہ بھی مطلب چونکہ ایر آباد ہونے کے وجہ سے یہ اس پہ چونکہ ایک تو انتظامی لحاظ سے وہاں پہ بھی ذرا کام کام ہوا اب بھی ظاہر ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے کافی لیے وہاں پہ علاقے آباد ہوں گئے ہیں اور وہاں پہ جو فصلات بھی اور پھر پیسے بھی ہمارا یہاں جو سسٹم میں وہ کافی بہتر ہو گیا سرکے وغیرہ بھی بن گئی ہیں تو اب اس کو ذرا کافی بہتر کیا جا رہا ہے تو اسی طرح جو ہمارے ریاست کے مطلب تیسرا سواری جو دوسرا ہے اس کا ہمارا یہ پٹی کی حوالے سے یہ جو شمال سے یہ ہمارے جنوب کی طرف جو اس کا جو ریاست کا علاقہ بتایا گیا وہ آپ کو پتا یہ ہے کہ پہلے یہ اس میں یہ دریا سے لے کے جو یہ ریلوے لائنر تھی ہماری یہ جو بھاول نگر سے یہ بھاول پور پھر بھاول پور سے آگئی یہ رہیم یار خان اور یہ آگئی جا کے جو سندھ کو چلی جاتی تھی تو یہ جو دریائی علاقہ تھا یہ ریورین ایریا تھا اس کا اس کو ہٹھاڑ کا نام دیا گیا کیونکہ یہ بھی یہاں پر اس وقت دریائی کا پانی وغیر آ جاتا تھا تو جہاں پہ ابھی نیری نظام نہیں تھا تو یہ اس کو مطلب وہ دریائی کے پانی سے جو کسان تھے وہ اپنی وہ اس کی کاشتکاری کرتے تھے جب اس میں فلڑ وغیر آتا تھا تو یہ جو اٹھاڑ کی یہ پٹی تقریبا یہ بھی تقریبا دس سے بارہ کلومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں پندرہ کلومیٹر بھی کہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ آٹھ سے نو میل کا جو تقریبا یہ گیا تھا یہ پندرہ سے کلومیٹر تک کا یہ جو لائن کے نیچے اور یہ اپنا دریائی کے نیچے اور یہ درمیان کا جو علاقہ یہ اٹھاڑ کلاتا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ جو ریلوے لائن ہے ناظرین یہ جو بھاولپور یہ بھاولنے کے ریلوے لائن ہے اس سے آگے جو علاقہ تھا یہ تقریبا حرون آباد تک کا اور یہ یہاں پہ جو ڈانا والا تک کا علاقہ یہ جو ہے یہ اتھاڑ کی پٹی جو کہلاتی تھی چونکہ یہ اونچا بھی تھا یہ اٹھاڑ سے اور پھر یہ یہاں پہ مطلب کچھ آبادگاری ہوتی تھی کچھ آبادی تھی کہیں 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 نہیں تھی اب تو وہ ماشاءاللہ تقریبا سارا آباد ہو گیا ہے ہمارے یہاں پہ جو آبادگار لوگ آئے اور پھر اس کے بعد جو مہاجرین آئے اس میں سے زیادہ تار آبادگار لوگ نے یہ اس کو آباد کیا اور پھر ان کی زمینیں یہاں پہ رہے ہیں اور کچھ یہاں پہ جو باقی بچے کچھ رقبے تھے جو تارکین وطن یہاں پہ ہندوستان گئے یہاں سے جو ہندو لوگ جو تو ان کی جو رقبے تھے وہ پھر یہاں پہ مہاجرین میں بعد میں تقسیم کی گئے اس کا بھی تیسرا زون جو ہے وہ جو ہماری روئی کا علاقہ جسے ہم کہتے ہیں یہ چولستان کا ایریا تھا تو ناظرین یہ تقریباً ریاست بہاولپور کا یہ تقریباً کوئی یہ اٹھارہ زار نو سو سولہ مربع میل کا یہ تقریباً یہ رقبہ تھا جس پہ یہ ریاست بہاولپور قائم تھی اور اس کے آپ کو پتہ یہ ہے کہ بہاولپور کے یہ تین بڑے اضلاع تھے ایک یہ بہاولپور تھا اور یہ بہاول رہا ہمارا ریاست بہاولپور کا آج کال وہ ہمارا یوں کہلیں کہ ڈوینل ہیڈ کوائٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ رہیم یاد خان اور یہ اس کے ساتھ یہ بہاولنگر کا ہے بہاولنگر کا آپ کو علمی ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ انیس سو پریپن میں یہ بہاولنگر کو زلہ بنایا گیا اس سے پہلے بھی ایک دو مرکبہ بہاولنگر کو تھوڑ تھوڑے عرصے کے لئے جہاں پر زلہ بنایا گیا لیکن پھر اس کو یہ بابلپور زلے میں اس میں شامل کرتے رہے اس سے پہلے جو یہ تقریباً انیس سو یہ جہاں پہ جدید آبادکاری کا سلسلہ شروع نیری نظام کے آنے سے پہلے وہ اٹھارہ سو اور ستہ سٹھ سے لے کے تقریباً یہ انیس سو اور یہ تیس تک تقریباً اٹھائیس تیس تک یہ جو یہ منچن آباد کا یہ زلہ رہا اس سے پہلے جو بیشتر مطلب ریاست چونکہ بابلپور تو سپرہ سو پنچہ پچاس میں بن گئی تھی تقریباً تو یہ انہوں نے ریاست بابلپور نے یہ جو مشرقی علاقہ تھا اس وقت یہ کچھ تو یہ شہر فرید جو ریاست تھی اس میں شامل تھا اور کچھ علاقہ جو مزید مشرقی علاقہ ہے جس میں یہ کچھ حصہ اس کا انگریہ میں سے بھی چلا گیا ہے لیکن یہ زیادہ تر اس میں منچن آباد کا علاقہ شامل تھا تو یہ یہ جو تھا یہ تقریباً یہ کچھ کوئی انڈیپنڈنڈرا اس پہ مختلف جو کبیلے تھے اس پہ وہ قابض تھے کہ ان کے میکہ نیر کے بھی اور یہاں پہ چونکہ یہ کوئی اس کی کوئی بائٹر لائن کی مقرر نہیں تھی اور پھر یہ جو ہماری آج ہم یہ ریاست بابلپور دیکھ رہے ہیں جو اس کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں جو ہماری صاحب کا ریاست بابلپور تھی اس کا جو اٹھارہ سو پنتالیس میں یہ بقیادہ طور پر یہ اس کی حد بندی انگریزوں نے کرائی اور پھر یہ بیکہ نیر اور پھر یہ جیسل میر کے ساتھ یہ اس کی جو ہماری اور پھر ہی سی طرح ہی ہمارا جو پنجاب کا بیٹش پنجاب تھا اس کو بھی یہ جو دریائے ساتلوج تھا اس کو جو بائٹر لائن قرار دیا گیا اس سے پہلے ہماری جو ریاست بابلپور تھی وہ مطلب دریائے کے پرلی طرف بھی تھی اس کا کافی سارا علاقہ جو ہے کافی سارے جو اس کے دیہات اور گاؤں جو اس میں شامل تھے اس میں یہ جب بیٹ کا دریائے کا بے علاقہ تھا یہ دریائے کے ساتھ ساتھ یہ پٹی اس میں یہ لوٹرہ وغیرہ بھی اور یہ کروڑ پکا اور پھر یہ ہمارا یہ لوڈن کے ایریا اور پھر یہ ہمارا یہ پرانے تھنے تک یہ جو ہمارا بنچنا باپ نے سوری پاک پتن شریف میں ہے یہ ایسا کیا ہماری ریاست بابلپور تھی لیکن یہ جس وقت مہاراج رنجید سے گیا تو اس نے چونکہ ریاست بابلپور کو آہ بڑا ٹنگ کیا اور اس پہ ایک دو مرتبہ اس نے یورش بھی کی اور ایک مرتبہ ان کو بلکہ ریاست بابلپور کے جو ہماری جو آرمی تھی یا اس وقت جو لوگ تھے قبائل انہوں نے ان کو شکست نہیں دی یہاں پر لیکن یہ ہے کہ وہ ریاست بابلپور سے انہوں نے یہ علاقہ علاقہ کر کے اس کو پنجاب پہ شامل کیا انگریزوں نبی بارال جب جس وقت وہ آئے تو انہوں نے بھی اس کو ایسے ہی برقرار رکھا اور پھر یہ ایک اٹھارہ سو پانتالیس میں یہ بقیادہ اس کے یہ حد بندی ہو دریاکی بھی کی ہے یہ اور پھر یہ ریاست بی کا نیر سے یہ فورڈا باس جیسے وہاں پہ آگے جو ریاست جسل میر جو بابلپور کے نیچے ہے تو یہ اس کو بھی اس کی بقیادہ یہاں پہ تینوں ان علاقہ ریاستوں کی وہ چونکہ انگریزوں کا وہاں پہ عمل دخل تھا وہ ان ریاستوں پر بھی اور یہ بابلپور پر بھی تو پھر انہوں نے یہ اس کے یہ حد برادی کی تو آج کی یہ چشتی نیوز ہیسٹری کا جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہمیں آپ کو یہ بابلپور کی ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو کے حصے تھے جو انتظامی تبار سے بھی اور پھر اس کے جو جبرای فیائی اس کے لحاظ سے بھی اور پھر یہ اس کے یہ حد برادی تھی یا حد بندی تھی اس کے بارے میں ناظرین آپ کو بتایا انہیں الفاظ کا ساتھ شاہد نے چشتی کو آج کی یہ چشتی نیوز ہیسٹری آپ اس کو دبائیں گے تو پھر یہ ہماری جو ہسٹریکل ویڈیوز ہیں اور یہ ہماری جو معلومات ہیں اس علاقے کی اس وصیب کی وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے سلام علیکم